ایران کا مشہور سپسالار خرمزان قیدی بنا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس لائے گیا تو آپ نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جسے اس نے ٹھکرا دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے کیونکہ اس نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا تھا جب اس کے قتل کی تیاری ہو گئی تو اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا میں پیاز سے نڈھال ہوں کیا ایسا ممکن ہے کہ مجھے قتل کرنے سے پہلے پینے کے لئے پانی دیا جائے تو حکم ہوا کہ اسے پانی پلایا جائے حرمزان نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا یہ پانی جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اسے پینے تک آپ لوگ مجھے قتل تو نہیں کریں گے فرمایا ہاں جب تک تم پانی نہیں پیوگے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا اس نے جلدی سے پانی کو نیچے گرا کر ضائع کر دیا اور کہا امیر المومنین دیکھئے آپ نے وعدہ کیا ہے اب اس کو پورا کیجئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں قدل کرنے سے فی الحال رک جاتے ہیں میں تمہارے معاملے میں خور و فکر کروں گا پھر جلد کو حکم دیا کہ تنوار ہٹا لو اب اس نے بلند آواز میں پکارا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و انہ محمدن رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اسلام لے آئے ہو اچھا کیا مگر یہ تو بتاؤ جب میں نے تمہیں اسلام کی دعوت دی تھی اس وقت تم نے قبول کیوں نہ کیا اس نے کہا مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر اس وقت اسلام قبول کروں گا تو بیرے بارے میں کہا جائے گا کہ موت سے گھبرا کر اسلام لیا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اہل فارس کی عقل پہاڑوں جیسی ہیں مراد یہ کہ بڑے عقل بند و دانہ ہیں ان کی عقل عظیم و شان ہیں مراد یہ کہا